کرسی پر بیٹھ گیا ممبر پاس نہ تھا وہ کرسی پر بیٹھ گیا اس میں بھی ایک واقعہ سن لیجئے خضرت اللہ عنوار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جب مرزائیوں کا کفر ثابت کرنے کے لئے بہاول پر تشریف لے دے اور مسجد میں وہاں انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا گلی کا وہ کتہ ہم سے بہتر ہے اگر ہم ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے پھر فرمایا میرے نام عامان میں کوئی عمل ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں مجھے توقع ہوتی اللہ مجھے اس پر مغفرت کر دیں گے میں نہ سوچا میں ختم نبوت کی خادموں کے طور پر خادم بن کر کے وہاں جاؤں گا اگرچہ مجھے بواسیر کا خون نکل رہا تھا میں اس کے باوجود میں یہاں آ گیا اس کے بعد پھر کرسی منگوایا اور کرسی پر بیٹھ کر خطاب شروع کیا شاہ صاحب کی شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے سوچا کہ مسجد میں کرسی بچانا بچانا صحیح ہے یا نہیں شاہ صاحب کو کشف ہو گیا شاہ صاحب نے تقریر روک کر کے فرمایا مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے اندر کرسی بچائی گئی جس کرسی کے پائے جو ہیں وہ لوہے کے تھے اس کے بعد تقریر شروع کی تو ہمارے بہت سارے اکابر کا کہنا ہے کہ ممبر جو ہے وہ تو صرف جمعہ کے خطبے کے لیے ہے یہ اس کا امتیاز ہے اور باقی ہمارے جتنے بیاناتوں اس کے لیے الگ کرسی بچائی جانے چاہیے جائز تو بارال ممبر پر بیٹھ کر بھی ہے ناجائز نہیں ہے اس لیے میں نے مجھے یاد آگیا میں نے کہا ہم آز اللہ عنوار شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس طرز کو اپنا کر کے کرسی پر بیٹھ کر خطاب کریں گے اللہ جللہ شانہو ہمارے ایمان کے سلامتی کے فیصلے فرمائیں اور ہم کو اپنی دین کی خدمت اپنی دین کی حفاظت کے لیے قبول فرمائیں اور جو جو وسائل اپنی دین کی حفاظت کے لیے آج درکار ہیں وہ سارے وسائل ہمیں نصیب ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين